اور ہزار چیزیں ہزار کام ہزار گفتگو اور ہزار ہزار جگہ کونسی تو ابھی آپ کے سامنے ان حرام چیزوں میں سے آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں کہ انسان پر یہ جو چیزیں حرام نہیں بچے گا بندہ تو پھر وہ نیکی سے بھی جاتا رہے گا جو لوگ حرام سے نہیں بچتے ان کے حرام سے نہ بچنے کا حرام سے نہ بچنے کا یہ نتیجہ ہے یہ وہ بے نمازی ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ اداخلہ بھی کرتے ہیں جس طرح شراب امال خطائص فرمایا گیا ہمارے معاشرے میں کوش آتی بیا اور وہ اس طرح ایاش لوگ شراب کا انتظام کرتے ہیں اس بندے سے پوچھے یار تو کیا اتنا مظلوم ہے کہ تو شراب پی رہا ہے کہ تیری اوپر ظلم ہوا ہے کہ تو شراب پی رہا ہے کیا ہوگا ہے تجھے کہ تُو امال خبائص تمام برائیوں کی جڑ کو اختیار کر رہا ہے کیا وجہا ہے تو وہ دین سے دوری کی وجہ سنگر سے بتاؤ یہ شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اچھا اگر پتہ بھی چل جائے کئیوں کو پتہ بھی چل جائے تھا ہے یہ پتہ ہے شراب حرام ہے لیکن ان کا ضمیر مرتا ہو چکا ہے ان کا نفس ان کی اوپر غالب آ گیا ہے ضمیر مرتا ہو چکا ہے روحانیت کمزور ہو گئی انہیں پتہ یہ نماز ہے نیکی کا کام ہے سارا گلو نیکی کا کام نہیں کر پا رہا حرام کاموں میں مرتا ہے کیوں اس کی روحانیت کمزور ہو گئی اس کی روحانیت کمزور ہو گئی ہے جس وجہ سے وہ حالات کام نہیں کر پا رہا حرام چیزوں میں سے کیا ہے خذیر کا گوشت حرام ہے اور اس کے افیکس سائیڈ افیکس جو ہیں جو خسرتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ وہ اس کا گوشت کھانے والے میں پائی جاتی ہیں خنزیر حرام کیوں ہے وہ معذر اللہ معذر اللہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا اور اس کی وضاحت میں پھر وقت چاہیے لیکن آج میں آپ کو سمدھیں وہ جو حرام چیزیں ہیں وہ کا ذکر کرنا چاہے خنزیر کا گوشت کیا ہے حرام ہے شراب کیا ہے حرام ہے چرس کیا ہے آج کل فلانا ڈریور ہے فلانا جی ہے اچھا جی ہے وہ سوٹا لاندہ ہے کیا سوٹا لاندہ ہے کیا کوئی پتہ ہی سوٹا لاندہ ہے کیا سوٹا لاندہ ہے کیا بڑے روح اچھی بات ہے کیا یہ فقر سے بیان کر رہے ہیں اچھا سپیدا ہے حرام ہے اٹوکسکیٹی کے اس کے ادر آئے گی اسے مدھوشی آئے گی کسی چیز کی پہچان نہیں رہے گی جسا شراب سے ہوتی ہے چرس بھی عام ہیروین اتنی نامرہ چیز ہے کہ اگر ایسے اس کو کسی گوشت کی اوپر لکھ دو گوشت گر جائے سکتے ہیں وہ ہیروین پی نولا شاید ہی کو بچا ہو ہمارے میرے سامنے کئی ایسے لڑکے نوجوانے سے عمر بڑی ہیں پارہ ساتھ تیرہ ساتھ پندرہ ساتھ ہیروین پی دیکھتے دیکھتے ہوں مر بھی گئے ہے جی کئی دیکھ نہیں ہوں نام تو میں کسی کا نہیں لے رہا جو میں نے دیکھے کئی لوگوں ایک لڑکا جناب ہو کسائی کا کام کرتا تھا ایسے جناب بڑی پیٹرز ایسے اس کی چھوٹی ہے ایسے ٹھوکا چھوٹا تھا ایسے رہن میں پڑ گیا ہو سوئے ہی سو گیا ہو ٹھیک جانا پہل وہاں اللہ اس کی مفرد کرے خیر اللہ مفرد کرنے والا ہے کہ ایسے ٹھوکا سو گیا ہو جاتا تھا اب نام جو کہ میں نے لیا ہے تو دنیا سے چلا گیا اللہ اس کی مفرد کرے لیکن ستائیسویں کی رات مدینہ بار میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ اس طرح وہ ایک ٹانگے کی اوپر بیٹھا ہو تو اس کے گلے سے قرآن ہار اتار کے اس کو نئے پہنائے گئے قرآن اتار کے نئے پہنائے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی مفرد کرے کوئی نیکی جہاں براہی ہوتی ہے انسان کتنے بھی نیکی بھی ہوتی ہے لیکن حیرائن برباد کرتی مندر یہ کتے کا گوشت گرآن تار دنیا نہ وہ یہی بتاری برپرہ برکار توبہ بری ہے ہمارے معلومے خوتے دا گوشتے خنزیر دا گوشتے کچھوں میں گئینا پی میں کر کے کباب میں کوئے جائے مرنائے کے کیا بنے گا یہ سب حرام کام ہے پیسہ صرف پیسہ جیب میں ڈار لی یہ نیلے پیلے نوٹ جے میں ڈالنے حرام کا لوگ خیار نہیں کر اور یہ سگرٹ کا آتی ہونا یہ بھی حرام ہے یاد رکھیں انہا مبذرینہ کانوی خوان اس شیعتین فضول بھرچی کرنے والے کون ہیں شیطان کے بھائی کئی بندر تین دن چار چار دبیئر زنہ کی پی جاتے اگر سو روپے کبھی فرض کرو سو روپے کبھی سگرٹ زنہ پیتا ہے پاک کھاتا ہے نیلی پتی میلی پتی فلانی پتی سب حرام نشے میں آتی ہیں کسی غریب کو دے دو وضعہ کہ گھر میں دے دو نیکی کے کام میں لگا دو کئی لوگ سپریٹ سے نشا کرتے ہیں سپریٹ سونگتی جو جس طرح سنا ہے سپریٹ سونگتی اس سے نشا کرتے ہیں اس طرح خود صاحب کا چیزیں نشا اور چیزیں بناتے ہیں یہ جو گھٹکا ہے یہ فرانا ہے یہ فرانا ہے یہ پانچ سو گروہ ہے یہ چھ سو گروہ ہے سب حرام اور ان کے سائیڈ ویکٹری تو کئیوں کے تو جناب ایسے موہ سارے چل گئے اور افسوس والی بات یہ ہے یہ سگرٹ کی ڈبی کہیں آپ جاتے ہوئے کہ ایک لئے زمین کے اوپر پڑی ہو یا کسی کے ہاتھ میں آئی یا دکان کی اوپر اس کے اوپر جناب اس کی شکل بنی ہے ابھی فرانے بندے نے سگرٹ پیا اس کو موہ کا کینسر ہو گیا تو سگرٹ ڈوشی جو ہے وہ جو لقصان دے چیز ہے لکھا دی ہوا ہے میرا ایسے جناب ٹپی ہوتا ہے جناب وہ سلیٹر ہوتا ہے کیا ہوتا وہ آگا وہ ساتھ ہونا کب ہمیں سمجھ آئے گی ہمیں ہوش کب آئے گی ایک چیز اوپر لکھی ہوئی ہے جناب لقصان دے پھر پیتے جا یہ تحییر ابھی آگے کمہ ہے نا جاؤ کونی گھائر ڈکھاں گا جب کھڑ لی ایسے لوگوں کو کامیاب ہوں گے ایسے لوگوں کو حکومت بنائیں گے ایسے لوگوں سے ملک کامیاب ہوگا ایسے لوگوں سے کیا کھائے کامیاب ہوگا مجھے بتائیں آپ وہ بندر اپنے زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جس کو پتہ یہ حرام چیز ہے یہ نقصان دے چیز ہے پھر نہ وہ باز نہیں آتا پھر اسی طرح یہ کیرے وہ کوڑے وہ دوسرے ملکوں میں جائیں یہ بھی کھاتے ہیں شراب میں بھنا ہوا گوشت حرام ہے اور اے کھانے والی حلال چیزوں کو ضائع کرنا جو کمارے معاشرے میں آنچ چل رہا ہے روٹیاں تازہ پھرے میں پھینک دیں سالنے نناب ایک وقت آپ تو نخریں اتنے چل گئے جائیں ایک وقت کا کھانا بچے دوسرے وقت میں کھاتے نہیں پھر اس کو پھینک دیں آپ بل میں پھینک دیں آرام ہے نعمت کا سیاہ ہے سانس کے ذریعے نام کے ذریعے نشہ لینا ساتھ حرام ہے ضرورت سے زیادہ نیند کی گولیاں استعمال کرنا نشہ کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں نطفہ نطفہ جس سے بندہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے خون خون حرام ہے ترکہ ایک ہی ہستی جس کی ہر چیز پار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے کا پشاہ یہ بھی حرام نطفہ ضایہ کرنا یہ بڑی بڑی چیزیں بیان کرو جو معاشرے میں آج برائی سمجھ یہ نہیں جائے تھے حرام ہے پھر شادی سے بھی جاتی ہیں جناب شادی کے وقت حرام ہے یا ہم اپنی صحت کے خود کیا رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں بہت کیمتی ہیں لیکن لوگ اس لیے قدر نہیں کرتے ایک تو بک دوسرا صحت اور یہ نطفہ ایسی چیز ہے یہ نطفہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ ایسی چیز ہے نطفہ کہ بدن کے ہر جز کو طاقت دینے والے چیز دماغ آنکھیں قوت بویائی دل گردے پیپرے مسل بون جوڑ ہر چیز کو طاقت دینے لیکن ہمارے معجلے میں کیا ہو رہا ہے نشے کا انجیکشن خرزیر کی چربی تیل یا گھی میں پکیوے چیزیں اس سے بڑیوئی دوائییں سب آرہا مشرب کے ساتھ کھانا پینا ہے جس طرح بھی ہردو بھی ہمارے بھائی ہیں بھرانا بھی ہمارے بھائی ہیں چل سو چل بھی دیکھیں جائے ان لوگوں سے معاشرہ ٹھیک ہو نہیں برباد ہوتا ہے حرام کی کمائی سے کھانا پینا حرام کی افیکٹ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کمائی ہے وہی دعصر پر کی چیز خریدی ہے حلال کی کمائی سے خریدی ہے وہ کھانا نور بن جائے گا حرام کی کمائی وہی دعصر پر حرام کیا ہے اسے کوئی چیز خریدی ہے چالی سے اس کی نماز قبول نہیں حرام جب رگوں میں حرام جائے گا تو اس سے کیا آپ اچھی نور پر رکھتے ہیں نہیں چھوڑا تو تائم شاہدہ ہموں آج لکھتے ہیں کہ بڑی اہم چیزیں اسی طرح تکبیر کے بغیر سبیخہ مردار انسان کا گوشت گد خرام جیوں سے بنی ہوئی دعائی جو شاہت بڑھاتی ہے اب انسان کا گوشت کیا اسی خبریں آپ نے نہیں سنی کہ انسان کا گوشت بھی ایسے بندے پائے گئے جو انسان کا گوشت کھاتے ہیں مردے نکال کے قبروں سے جناب انسان کا گوشت کھاتے ہیں میں پیچھے دنہ آپ سے بھیان کیا تھا پاکستان اس وقت کوئی ایسی برائی نہیں جو پاکستان میں نہیں پائی جا رہی کون دور کرے گا اور ہمارے معاشر میں کیا دیکھو دیکھی دیکھو دیکھی انہیں پایا تھا میں بھی یہ پانا وہ فلانی برانڈٹ چیز لیا تھا میں بھی یہ چیز نہیں ماں کی بات نہیں ماننی پیو کی بات نہیں ماننی ماں کے حاک تتاصل میں نہیں دینے جناب پانچ سار کے شوز لے گا یہ ایسے باتا کامیاب ہو اے بھائیو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ ساری چیزیں کون کرے گا توجہ میں تو توجہ میں تو ایتر ایتر ٹھیک ہے جا اور حرام چیزوں سے بنی ہوئی دعائی جو شہوت بڑھاتی ہے ایسا کچھ تھا جس سے موٹ با کیا ہونے کا خطرہ ہو وہ بھی ہے لا زبردستی کسی کا مار کھانا ہمیں کلاس پانے دی رکھتے ہیں پھروکتے ہیں زبردستی کسی کا مار کھانا رشوت کا مار کھانا یا کھلانا رشوت کا مار طریقے کاری بن گیا جی رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا جی رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا جی رشوت کے بغیر کیوں نہیں ہوتا تھا جس کو رشوت دے رہے وہ کوئی آسمان سے اتر کسی کی کنٹرول میں وہ ہے کے لیے کوشش کرے بندہ اللہ بچانے والا ہے اور اسی طرح جہاں حرام رزق کھانا یا کھلانا سود کا مار کھانا یا کھلانا جوے سے مار حاصل کرنا اور کھانا کھلانا شرط سے مار حاصل کرنا کھانا کھلانا کیا جی چیزیں معاشرے میں عام نہیں ہیں شرط کتنے لوگ شرط لگا تھے کام یہی ہے حرام کام کرنے کے لیے کسی کو مار کھلانا یا خود کھلانا کسی کی زمین پر نجائز قفضہ کر لینا اور اس پر کاشت کرنا اور اس سے روزی حاصل کر کے کھانا یا کھلانا سب حرام کسی کی جیب کھاٹ کر رزق حاصل کرنا سب حرام سارے زندگی کی بردوائیں اس کی لیتے ہیں تو جب میں ترکیت جہاں ترکیت کسی مجبوری کی مجبوری سے نجائز قفضہ اٹھا کر رزق حاصل کرنا انعاج چوری کرنا اور کھانا کھلانا جو صدقہ اور زکاعت کا مستحق کرنا ہو وہ اسے کھائے لوگوں نے آئے کہ امزار کی کھانا ہے جاہاں مجھ کیسے نہیں پچھلے دن میں سے ایک نوجوان آئے گا پچھلے دن میں نام فرمی لہرہ کون تھا کون نہیں تھا بلدہ آگا اکل میرے پیسے کم اوڑی جاگے جاپے نہیں میں کھرچہ نہ ہوں میں نے کھرچہ نہ ہوں مجھے کچھ چلو جی چلو جی وہ دوسرے دن آپس آب کھلوی آگیا اس لی پیسے لے گیا وہ پیلا آگیا کھرچہ نہ ہوں کھرکہ کام پہ جاتا ہوں کام نہیں ملا فران نہیں ہوا ہے کیا ملا جب اس طرح بندہ چاہے جائے تو برچہ سوچا کسی مجبور کی مجبوری سے مجاہز فردہ اٹھا کر رزق حاصل کرنا انار چوری کرنا کھانا کھلانا صدقہ و زقات کا مستقنہ ہو وہ اسے کھائے بیوہ یتین مسکین کا رزق لجائز کھانا مار کھانا کتر کروا دیتے پتہ باپ فوت ہو گیا پچھے بچے کی جائزہ زیادہ پہے کتر کروا دیتے انسان ہے جانبر ہے کھانا ہے یہ معاشرے میں برائیہ نہیں ہے یہ نمبر نمبر 42 کھانے پینے میں حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا اور کھا پی جانا کھانے پینے کے لیے نماز نہ پڑھنا چھوڑ دینا آج کال مذاب بھی بنایا وجہ ہے اس کے حلال کمانا بھی عبادت ہے جی وہ نماز نہیں پڑھتا جی اس کے حلال کمانا بھی عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رزق جو نماز چھوڑ کے کمائے لے حرام بانگ گھوڑ کر پینہ کھانے میں ملا کر کھانا یا کھلانا بندر بدماغ ایدر ری سام بانگ گھوڑ کردے ہیں جی سام کیا تھا جیسے پڑھا ہوں آپ پڑھ کردے ہیں وہاں چھوڑ کھانے اور کھانے آنے چھوڑ کردے ہیں جیساں جیساں یہ تقریبا سنتالیس فورٹی سیون ہاں جی زنا جس کا بھی ذکر کیا زنا اور فنا زنا اور اندھے کو فنا کرتا جو زانی ہوگا وہ شرابی بھی ہوگا جو شرابی ہوگا وہ زانی بھی ہوگا اللہ اسی طرح زنا جوہ لواتت نتوہ منہ آس سے زائے کرنا چوری رشوت سود ڈاکا نجائز قبضہ زبردستی زنا جانور سے بد فیلی کسی کو قتل کرنا نجائز قتل کرنا حرام میں مدد دینا نجائز خون بہانا جسمانی نقصان پرچانا خودکشی خودکشی کی رحمت دلانا نجائز قید کرنا مزدور سے کام دینا مگر بجرت وقت پر رکوری نہ دینا بیمار کمزور انسان کو یا جانور سے زبردستی کام لینا ہم سب حرام کبھی سوچا ہے حقوق لباد دارا کرنا کہاں حقوق لباد سوچیں حقوق لباد دارا کرنا مجرہ سنونا ادھر ازان کا وقت ہے نماز کا وقت ہے ازان ہوئی ہے ازان دے کے آپ دیکھ لیں نماز کا وقت ہے باہر ایک ناچنے والی کو وہ ناچنا شروع کر دے کتنے لوگ ادھر آئیں گے کتنے لوگ ادھر جائیں گے نام ہمارا کیا ہے مسلمان کلمہ کس کا پڑھتے ہیں لا الہی اللہ محمد الرسول میں بات تو کر رہا ہوں سمجھ میں آلی ناچنے والی کو چھوڑے کوئی خسرہ ہی لے آتے ہچانا شروع سب شیطانی حیر حیر یہ نفس نفس کی خرابی ہے ہماری روحانیت اگر کمزور ہوگی جن کی روحانیت طاقتورا نیکی کو بزند کریں کہ برائی سے نبر مجرہ سننا شادی ہو جائے کو بیعہ ہو جائے پیسے دیں کنجریاں لے کے اندر خدا دا جب اس کا مو پھٹتا ہے جیسے بات صحیح مجد کا امام جائیں نہ اس کو نماز کا فکر ہے نہ حرام کا فکر ہے نہ جوا شراب سنا کسی چیز کا فکر نہیں ہے تو بات کرے گا تو جنر مکہ شریف تو اسے تو حتیہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں پائی جائیں اللہ علیہ وسلم سب حرام اور پھر اس کا انتظام کرنا اس کا طور پر کرنا سب حرام ہے امامت میں خیانت کرنا حرام کاموں میں بہت سی چیزیں کام شامل ہیں یہاں تک کہ نیک کاموں کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا یہ بھی حرام ہے اس میں اقرابی پیدا کرنا کے باتیں نماز میں باتیں شروع کرتے تو حرام نہیں ہے ادھر دھر دیکھیں تو وہ سری چیزیں ہیں ہے جی جس میں مردو تحریمی ٹھیک ہے نام ایک مسلمان کی عزت مال خون حضر مسلمان کے لئے حرام ہے یہاں پہ نہ عزت کا کسی کا فکر ہے نہ کسی کے مال کا فکر ہے نہ خون بہانے کا یہ کتری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں پھر کیا جھوٹ چولی بوطان بہت اخلافی کسی کی ضد خراب کرنا گالی گلوج گفت گوز اللہ کو جانی مالی کارباری گویا کہ ازدواجی معاشر معاشر کی زندگی میں نقصان پچھنا ہو رہا ایک نہیں ہو رہا وہ لندن میں ایک لڑکی پولش لڑکی مسلمان ہوئی اس کا خامد جو تھا وہ سمداری صاحب یہ نہیں مسلمان بھی آپ اس کو قرآن پڑھائیں دین سکھائیں سارا پڑھائیں والحمدللہ اس نے سارا قرآن بھی پڑھا دین بھی اس نے سیکھا اسلامی بکس میں مجھ سے پڑی انگلیش پڑی ساری ایک بندہ ایسا پیدا ہو گیا وہ دونوں بھی ابھی اس نے جناب غلط سے آیا تھا کوئی حدو تھا کوئی سائی تھا کوئی یہودی تھا بابر صاحب وہ پورشنر کی مسلمان ہوئی ہے اور وہ جو بندہ پیدا ہوگئے وہ کہتا بھی ڈاکٹر صاحب جی بتا نہیں کڑھا ڈاکٹر 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 دونوں میں غلط نمیر پیدا کرتے کھڑکی ربود بشی کر کون سے میدار کیا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے معاشر میں کر دی ہو ہے جی اب میرے پاس یہ سو کے قریب چیزیں ہیں جو میں آپ کو وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن اہم چیزیں اللہ وقت اہم چیزیں جب پکایا حائدہ جو مطلب مبارک آپ پیدا سامنے بیان کروں گا میرے بھائیو جب تک ہم آپ نے آپ کو عمل کی طرف نہیں لائیں گے نبی علیہ السلام کی محبت میں گم ہو کر دین کی طرف نہیں لائیں گے سنت کی طرف نہیں لائیں گے یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم سمر سکتے ہیں ہماری آنے رسلیں سمر سکتے نہیں میرے بھائیو عمل کی طرف آنا پڑے آئی کہیے بیان رحم دل دنیا میں مختلف مبالک میں سن لیا اللہ اس کو قبول فرمائے آمین مالینا اللہ بلاغ سنت موسیقی